عمران خان صاحب نے ریپورٹرز کو کنفرم کیا کہ ہاں جی خط لکھ دیا ہے اور خط پہنچ جانا چاہیے اب تک لیکن ابھی پتہ یہ لگا ہے کہ وہ گوھر خان صاحب کے پاس ہی ہے اور وہ خط ابھی گیا نہیں ہے لکھ دیا گیا ہے گیا نہیں آئے ایم ایف کو لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہاں جی خط لکھنا ہے کیونکہ یہ پیسے واپس کون کرے گا بھی پیسے کسی حکومت نے تو نہیں کرنے ریاست پاکستان کو ملنے اور ریاست پاکستان نہیں واپس کرنے پاکستان تحریکن صاحب کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس کے ریاست کو خطرہ اور ریاست کو نقصان پہنچے ایکانومی کو نقصان پہنچے ہم ملک مفاد میں ہی لٹل لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے یاد دہانی کے لیے ایک آڈیو لیگ جو کہ محسن لغاری صاحب جو کہ زمانے میں وزیر خزانہ پجاب تھے ان کی اور شوکت ترین صاحب کی سامنے آئی جس میں محسن لغاری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کا خط اگر اس ٹائپ کا لکھتے آئے مف کو تو اس سے کیا نقصان نہیں ہوگا ریاست کو آج بھی یہ ریکارڈ کے اوپر ہے جن لوگوں کو بھول گیا وہ در سن لیں اسے سے ہماری سٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا وہ آپ کے لیے آگے راکھ سٹیٹ کارا ہے اور ہم ان کو بلکل بلیک میل کریں اسٹیٹ اب ہمیں ہلک کریں یہ تلخ بات ہے چوئی صاحب بدلہ کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے ایون ٹوڈے سر آپ اس کو پر ریفلیکٹ کیجئے گا کیا سیاست ہے اب ان کی دیکھیں عمران خان صاحب فوس بولر ہے تو آپ فوس بولر سے یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ وہ کوئی سلو بال پھیک لے گا یا وہ اچھا بیٹس مین ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے عمران خان صاحب کا بروٹ اپ ہی یہ ہے کہ آپ نے گیندے پھینکتے رہنی اور بڑی سپیڈ کے ساتھ پھینکنی ہے سٹیٹ کے ساتھ وہ ٹکرا رہے ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹکرا رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ٹکرا رہے ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ مرنے تک وہ آرام سے بیٹھیں گے اگر آپ تو وقع کریں گے کہ ان کا کوئی دل بدل جائے گا یا وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کر جائیں گے یا آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو عمران خان صاحب بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں کمپرومائز کرنے والے بھی نہیں ہیں جہاں جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کو پاکستانی سیاسی جماعتوں کو حکومت کو نقصان پنچا سکتے ہیں وہ پنچاتے رہیں گے اور دور ساتھ کیونکہ سنگل ٹریک مائنڈڈ ہیں اور ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ دائیں بھائی نہیں دیکھتا اس کا صرف فوکس ایک ہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے حدف ہے اس کو اس نے گرانے ہی گرانا ہے تو عمران خان صاحب میرا نہیں خیال کہ باز آ سکیں گے اب یہ جو گھور خان صاحب ہے ان کے ساتھ جو اختلاف عمران خان صاحب کا وہ اسی چیز پہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ ان کے اندر اگریشن ہونا چاہیے انہیں فورس فولی بات کرنی چاہیے اور انہیں ٹکرا جانا چاہیے جبکہ گھور خان ایک دھیمے بزاج کا بڑا سلجاوہ آدمی ہے اس لیے ان کو چینج کر رہے ہیں علی زفر صاحب کے ساتھ اب علی زفر صاحب جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک نوجوان آدمی ہے کمپیٹیو لیکن ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک رابطہ ہے علی زفر صاحب کا بلکہ جنب فیض امیز صاحب کے ساتھ تو بڑا قریبی ریلیشن تھا ان کا تو وہ یہ ایک خیال کیا جارہا ہے پارٹی کے اندر کہ شاید علی زفر صاحب جو ہے وہ بریج کر سکیں اسٹیبلشمنٹ اور امران خان صاحب وہ پاکستان تحریکیر صاحب کو تو اگر علی زفر صاحب چیرمن بنیں گے تو ایک چینج ویسے آئے گا کوئی ایک کہیں نہ کہیں ڈیالاغ شروع ہو جائے گا لیکن امران خان صاحب کا وہی ایک طریقہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا ہے میرا خیال ہے اس سے یہ کانٹریکٹ تو نہیں رکھ سکتا یہ جو معایدہ ہے یہ تو نہیں رکھ سکے گا کیونکہ یہ معایدہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ریاست انوالو ہے کوئی ایک سیاسی جماعت تو انوالو ہے نہیں لیکن اس کا یہ نقصان پاکستان کو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف مزید اپنی کنڈیشنز ٹائٹ کر دے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوزار بائیس میں یہ معایدہ ہو رہا تھا تو اس وقت امران خان صاحب نے ایک بہت زیادہ خوفناک قسم کا ویو لیا تھا بلکہ وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے لانگ مارچ کر رہے تھے اور پھر آئی ایم ایف کا وفت ان کے پاس گیا تھا اس سے معایدہ نہیں رکھ سکا معایدہ ضرور ہوا لیکن اس کی کنڈیشنز مزید لیتھل ہو گئیں تو آئی ایم ایف کو اس کا فائدہ آئی ایم ایف کو ضرور ہوگا لیکن پاکستان کو نقصان ہوگا لیکن معایدہ ظاہر ہے ہو جانا ہے معایدہ تو ختم نہیں ہوگا لیکن امران خان صاحب باقیدہ سٹیٹ کو ڈیمج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ امران خان صاحب کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا تم مجھے انگیج کریں یا میری ترمز این کنڈیشن مانیں اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ اس کے نتائج بھکتے ہیں پھر میں انٹرنیشن میڈیا میں بھی آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا میں پاکستان کے ادر بھی آواز اٹھاؤں گا نوجوانوں کو بھی آپ کے خلاف سٹکوں کے اوپر لے آنگا اگر آپ اس پر کوکلی ریفلیکٹ کر پائیں کہ ایک یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو بھی بیانیاں امران خان صاحب کا یا بناتے ہیں وہ ہر ایک سے سیاسی جماعتوں سے اپنی حریف سیاسی جماعتوں سے آگے ہیں سو مت سو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بیانیاں بنانے کے معاملے میں یا افینس کرنے کے معاملے میں کاؤنٹر افینسف کرنے کے معاملے میں آگے ہیں وہ بات کر جاتے ہیں پھر پوری ریاست اس کا دفاع کرتی ہے اس بیانیے کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لوگ پھر بھی ابھی بھی بہت زیادہ آپ کو بائے کرنے والے لوگ ملیں گے یوٹیوبرز کی صورت میں امران خان صاحب کے پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو بلائنڈلی اس بات کو بائے کر رہے ہیں کہ جو امران خان کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے دیکھ سر دیکھیں اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں صرف اور صرف امران خان سامجھتے ہیں اسے صرف پاکستان تحریک انصاف سامجھتی ہے اس کے علاوہ کسی پارٹی کے اندر یہ پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ اس کے الگوریتم کو سمجھ سکے ہیں اس کے جو فیچرز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے تو امران خان صاحب نے بڑا سمارٹلی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے اور وہ لوگوں کے ذہنوں تک میں گھسکے ہوئے ہیں جب آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو آپ خود کبھی کیلکولیٹ کریں اپنے موبائل سے پوچھیں وہ آپ کو خود بتائے گا کہ دو سو اٹھ سٹھ مرتبہ ایک نارمل آدمی اپنے موبائل فون کو ٹچ کرتا ہے اور اٹھارہ کروڑ پاکستان کے اندر موبائل ہے پچیس کروڑ آبادی ہے اٹھارہ کروڑ موبائل ہے جس میں ساڑھے تیرہ کروڑ جو ہیں وہ سمارٹ فون ہے تو ساڑھے تیرہ کروڑ سمارٹ فونوں کے ذریعے جب ایک میسج آپ تک پہنچ رہا ہے اور وہ میسج جھوٹا ہے یا سچا ہے لیکن آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر یقین کر ہی لیں گے تو عمران خار صاحب نے اس ٹکنالوجی کو استعمال کیا ہے ان کے پاس جو ویلنٹیرز ہیں وہ ایک لاکھ پچیس ہزار ویلنٹیرز ہیں بلکہ ایک لاکھ چھبیس ہزار ویلنٹیرز ہیں جو پاکستان میں کسی بھی نہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے ایک لاکھ پچیس ہزار یا چھبیس ہزار تک جب کوئی میسج پہنچتا ہے تو وہ اس کو وائرل کر دیتے آگئے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو میسجز ہیں آپ یہ دیکھ کے حران ہوں گے کہ پانچ منٹ کے اندر اندر وہ چوبیس ملین لوگوں تک پہنچتے ہیں پانچ منٹ میں چوبیس ملین لوگوں تک میسج پہنچنا all over the world تو اسے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا زیادہ شور کریئٹ کرتے ہیں تو یہ سرٹ ٹیکنالوری کو بڑا استعمال کریں اور سر پاکستان کے اندر ہے کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ سسٹم ہو کہ وہ اتنا زیادہ اپنا میسج کنوے کر سکے تو عمراء خان نے اس کو بڑا سمارٹلی کھیلا ہے اور اس کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو آپ کو اس سے بڑا سسٹم کرنا پڑے گا تب جا کے آپ اس کو چیلنج کریں گے باقی آپ بیانیا کریٹ نہیں کر سکیں اس سے پہلے میں غریدہ کے بعد میں یہ جاوید کو کہنا چاہتا ہوں جاوید جس سیاسیو پارٹی کے پاس کنزیکٹیب لید تین ڈی جی آئی ایس ای ہوں گے وہ یہ سسٹم بنا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر اتنے سال انتظار کرنا چاہیے میرا خانے ریاستہ سے بات بات لکل گئی ہوئی جاوید یارتہ پوچھایا ہے جس نے ایک دفعہ ایک چیز آپ مجھے دے دیں بارہ سال محنت کر کے اور اپنا ہندوستان کے ساتھ جنگ کے حوالے سے آپ بنا لیں وارئیرز اور وارئیرز دے دیں ایک سیاسی جماعت کو اور یہ سیاسی جماعت کو آپ نے دیئے سن دوزار چونہ سے آپ مجھے دے دیں پھر انشاءاللہ یہ جو آپ ڈرہ رہے ہو ہمیں خوفزہ با کر رہے ہو اٹھارہ کروڑ اختہار سا یہ ٹکنالوجی ویسے اس نے بی جے پی سے سیکھی ہے عمران خان نے کیونکہ میڈیا کے اندر جو مودی کا رائز ہے ہر وہ چیز یہ ہر وہ چیز یہ سیکھتی ہیں جو ہمارے مخالفین کے پاس آئی غریضہ کہ عمران خان صاحب پابندے سلاسل ہیں لیکن پورے جیل کے اندر سے وہ اپنی جماعت چلا رہے ہیں ان کا بیانیاں بکا ووٹر نے ان کو جی کھول کر ووٹ دیا اب وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ بات کروا دیتے ہیں پھر پوری ریاست اس کے دفاع میں لگ جاتی ہے پھر اس کو تھوٹ کرنے کی اس چیز کو کوشش کی جاری ہی ہوتی ہے غریضہ پلیز اچھا مونی فارق صاحب یہ جو ہم لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بڑا دیانیاں بک گیا اور بڑے ووٹ پڑ گئے اور بڑا یہ ہو گیا ایک سو بیس سیٹوں سے نوے سیٹوں پہ نیچے آ چکی ہے اس میں بہت سے آزاد ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں جن کا سہارا پاکستان طریقہ انصاف نے خود لیا ہے ایک سو بیس سیٹوں سے کم ہو کے نیچے آئی ہے ایک جماعت ووٹ اس کو نہیں پڑے ووٹ کس کو سب سے پڑے ہیں نہیں نہیں بڑا وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں ایک سو سیٹوں پہ جیتے ہوئے تھے رک کر کے جیتے ہیں ان کا تو وہ تو بیٹی ہے رہے کیا وہ تو دو سو بیس سیٹوں پہ جا رہے ہیں نہیں وہ تو دو سو بیس سیٹوں پہ جا رہے ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے میڈیا والے اگر ہمیں موقع مزید مل جاتا تو ہم پانک یا دس فیصد نتائج پہ عمران خان کو وزیراعظم بنا کر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کس قسم کا کنڈکٹ ہے پلس ہم یہ بڑی ایک خطرناک لائن جو ہے وہ ٹو کر رہے ہیں جس طرح سے بھی کر رہے ہیں لیکن بیانیاں پہ ووٹ پڑ گئے خدا کا نام لیں آپ پاکستان میں ایک غلط ٹرنڈ متعارف کروا رہے ہیں آپ پاکستان میں یہ اسٹابلش کروا رہے ہیں کہ آپ زیرو نل پرفارمنس دکھائیں لیکن آپ جھوٹا سچا بیانیاں دے دیں لوگ آپ کو جو ہے نا ووٹ پڑ گئے ہیں یہ ہمیں اپنے اندر بھی انفرسکرن کرنی ہوں ایک منہ ہولڈ آن ٹو ایٹ آپ کی بات اگر بالکل میں without argument مان لوں کہ ان کی وہ سکڑ گئے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے باقی جماعتوں سے زیادہ I'm talking about seats now National Assembly میں ان کے نمبر زیادہ ہیں باقی جماعتوں سے that proves the point کہ انہوں نے سچا جھوٹا جو بھی بیانیاں بیچا لوگوں نے اس کو ووٹ دیا چھوئی صاحب بریفلی اگر آپ اس پر reflect کر پائیں سر کہ ہمیں بھی شاید تھوڑی زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا even like during the elections جنرلسٹ کو نہیں ہم سے کیا مطلب ہے مثلا آپ غیر ذمہ دار ہیں منیف صاحب یا افتخار صاحب غیر ذمہ دار ہیں یا میک غیر ذمہ داروں یا غریدہ فاروقی صاحب غیر ذمہ دار ہے کون غیر ذمہ دار ہے اگر نام لے نا جی کس سے غیر ذمہ دار ہے کہ مظاہرہ کی ہے بتائیں آپ تر غریدہ can you name somebody you want to take names or no نہیں جا بے چھوڑی صاحب ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے مجھے سوال کا سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کے ساتھ میں موجود نہیں تھا کہ پاکستان کی بڑی بڑی transmissions بڑے بڑے میڈیا چینلز تمام لوگ کیا کے بات کر رہے ہیں کس طرح سے ایک بیلڈ کر دیا گیا تھا صرف دو یا پانچ کس نے کیا ہے کیا یہ معاملہ انفرادی بات آپ کر رہی ہیں کہ کسی ایک صحافی نے کیا ہوگا کس نے غلط کنٹکٹ کیا چونسی صاحب کا سوال پٹیکلر ہے سپیسیفک ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو جنرلائزد ہو رہے گا اس پر سارے صحافی آ جائیں گے دیبیٹ یہ نہیں ہے دیبیٹ یہ نہیں ہے کہ ہم کا نام بتا دیں دیبیٹ یہ ہے میڈیا کا جو کنڈکٹ سامنے آیا ہی لیکشن ریزلز کے حوالے سے کیا دو یا پانچ فیصد یا دس یا پندرہ فیصد پر یہ بڑے بڑے گرامز بنا کر دکھا دینا کیا پاکستان تریکین صاحب جیت گئی ہے کس نے کیا میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کس نے کیا یہ نام تو بتائیں پاکستان میں چھے کروڑ آٹھ لاکھ ووٹ کارس ہوا جس میں یہ جو جماعت ہے پی ٹی آئی اس کو ملا ایک کروڑ چھہنوے لاکھ تو ہم یہ کیوں نہیں بیانیاں لیتے کہ باقی بھی تو ووٹر ہیں باقی پولنس شیشوں پہ نہیں آئے پرچینی 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 تو یہ کام غریدہ نہ تمہارا ہے نہ میرے نہ منیب کا نہ جاوے چودری کا ہے یہ ان کا کام ہے جو آج حالف اٹھا رہے ہیں میں صرف پیڈیا کے کنڈک کی بات کر رہی ہوں میں صرف اپنی جوانلیسٹک رسپونسیبیلیٹی کی بات کر رہی ہوں ہمیں اس بیانیے کو کامدر کرنا ہے کہ جب بہت ووٹ پڑ گیا اور بڑی کامیان ہو گئی غریدہ مسئلہ یہ ہے آپ بھی بہت عصے سے صحافت میں ہیں آپ بھی دیکھ رہی ہیں دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ دوہزار چوبیسہ میں دیکھیں یہ ٹرینڈز بننا یا کم از کم جیسے ریزارٹس آتے ہیں پھر ایک پتہ چلتا ہے یہ ریزارٹس آرہے ہیں یہ ریزارٹس نہیں آرہے یہ اوپر جا رہا ہے یہ نیچے جا رہا ہے یہ تو ہوتا ہے نہیں نہیں لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے منی فاروق صاحب کہ ہم ڈیکلیئر کر دیں کہ فلاں پارٹی جیت گئی ہے دیکلیئر والی بات بڑی ڈراسٹک ہے بڑی خطرناک ہے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں چوری صاحب کا اپنا پوائنٹ اف یو ہے اس کا اطرام ہے لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دیکلیئر کر دیا میں بھی ریزارٹس پرانسویشن میں تھا افتخار صاحب بھی تھے جاوے چوری صاحب اپنے چینل پر تھے آپ اپنے چینل پر تھی سوال یہ ہے کہ ہم میں سے تو کسی نے دیکلیئر نہیں کیا باٹھ آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریزارٹس آ رہے ہیں پانچ پرسنٹ آ چکے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی ہم یہ کہتے رہتے ہیں ٹائم اینڈ اگین تو اس سے اندازہ تو ہوئی رہا ہوتا ہے گریدہ میں دو ہزار دو سے لے کے اب تک جتنی اریکشن ہوئے ماس ہوئے دو ہزار اٹھانا کہ جب دوست نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کو دیکھوں میں نے ہمیشہ پہلا ریزارٹ دیا ہے ہمیشہ ایک فکرہ کا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن دو سو تریپن چار پولنگ سٹیشن کا نتیجہ یہ ایک اتنے ووٹ بی اتنے ووٹ پھر یہ پروجیکشن ہوتی ہے جسنا کرکٹ میچ میں ہوتی ہے کہ بیس آور کے بعد ایک پروجیکشن دی جاتی ہے کہ اگر باقی بیس آور کے میچ ہوگا تو مجودہ پروجیکشن میں یہ صورتیال ہو سکتی وہ تو ہو سکتا ہے لیکن میں نے سب تینکیو ویری مچ پور سننگ داس تینکیو ویری مچ لیکن بیس آور ہو چکے ہوتی ہیں نا یہاں پر دو فیصد پانک فیصد دس فیصد پندرہ فیصد دت آئی جائے تھے آپ کے ہاتھ میں کم از کم فورٹی پرسن فورٹی 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 پرسن ریزلٹ آئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو فیصد پر لکھلے کون کر سکتا ہے غریدہ دوسری بات یہ ہے جو میری مین کنٹینشن ہے سر بڑے احترام کے ساتھ صرف ایک جملے میں کہ ہم اس بیانیے کو مزید سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ووٹ پڑ گیا ہے چاہے پرفارمنس زیرو ہو آپ جھوٹا بیانیہ دیں اور آپ ووٹ کمان کے لیے ہیں دیکھیں میں آپ چوہوے چودری صاحب افتخار صاحب ہم ووٹر کے جو اپینین ہے اس نے جس مرضی کو ووٹ ڈالنا ہے یا ڈال دیا ہے ہم اس کو کوئیسٹن نہیں کر سکتے سوال یہ ہے کہ سولہ مینین ووٹ عمران خان کو پڑے ہیں ان کے لوگوں کو پڑے ہیں اپنا بلے کا نشان بغیر بھی پڑے ہیں بطور صاحبی ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ پنجاب کی بھوٹ کر دیا ہے اگر پاکستان صاحب کو ووٹ دیا ہے میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے بزدار کی پرکارمنس میں ووٹ دیا ہے ہم کو سوال پوچھ سکتے ہیں میں آپ سوال ہی پوچھتے ہیں غریضہ صاحبہ سے میرا درخواست ہے کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ ہمیں کس طرح جنرلزم کرنی چاہیے ویسے کر لیتے ہیں آسان کر لیتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے کہ پروگرام کیسے کرنا چاہیے نہیں یہ غلط بات کر رہے چاہیے جو سمپل ہے نہیں آپ پرسلائز معمولات پر نہ آجائے کریں بلا وجہ کے دیکھیں بات یہ کہ آپ کا اپنا ویو ہے آپ اپنا ویو دے رہی ہیں تو آپ کا ویو لے رہی ہے تو میں نے کب یہ ویو دیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے نہیں جعوید صاحب میں نے کب یہ ویو دیا تو آپ اسے پکایا نہ آمیں آپ پتا ہے بیانی پرام اس دیبیٹ کے اندر بھی آپ ایسے کر لیتے ہیں جیسے آپ چاہتی ہیں نہیں نہیں جو 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 سمائے ریکوائی ارے بھائی آپ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں بات کو بات درست طریقے سے درست اس فورمیٹ پر لکھی ہے نا ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو بیانیاں یہ بنانا چاہیے اس کو فروج دینا چاہیے آپ اس کو الگ ماملے سے لے گئے آپ دین آہ نہیں آپ کو کسی نے روکا ہے آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ یہ جنرلزم نہ کریں یہ وہ جنرلزم نہ کریں جو بیانی پرام میں ڈیبیٹ کریں نا ہم جو چیز بیسکلی ہمارا ڈس اگریمنٹ اس بات پر ہوا ہے جو غریضہ کا پوائنٹ اف وو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں اگر میں اس درست سمجھا ہوں کہ ہم یہ جب کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیانیاں کو ووٹ پڑا تو ہمیں کوسچن کرنا چاہیے کہ کون سا بیانیاں وہ سچا تھا بھئی ہم کون ہیں یار منیسہ ہم کون ہیں بھئی ہم صحافی صاحب اور کون صاحب مدہور مدہور کون ہے آپ کہہ رہے ہوں گے افتخار صاحب کہہ رہے ہوں گے وہ اپنی اصلاح کر لے مجھے کیوں شامل کر رہے آپ کو نہیں شامل کر رہے میں نے کب کہا ہے جوید میں آپ سے ایک ریکوست کر رہا جوید صاحب ایک میں افتخار صاحب بزرگ ہیں بزرگ ہیں امرین کی بات سنیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ٹی ہے کہ اتنے کروڑ ووٹوں میں سے ان کو صرف ایک کروڑ اتنے ملے جو باقی ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ بات کریں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے میں تو کرتا ہوں میں تو ساری ٹویٹ کرتا ہوں میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا میری جوڑتی نہیں ہے میں آپ کو کہوں خود حقہ خوف کرو سوہ سوہ تنسل میں میرے خلاف لگی جو کہ میں تمہارا کیا بگا رہا ہوں مجھے کیوں کہہ رہا ہے کسی نے نہیں کیا ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پوائنٹ انڈرسانڈ کیجئے ہیں پوائنٹ بڑی ہے جو منیق صاحب نے آپ یہ کام نہ کریں نہیں نہیں اب بات یہ ہے ہمارا ڈس اگریمنٹ اپنی جگہ پر لیکن ہم نے جو تحریک انصاف کا طرز سیاست تھا اس کے اوپر سے بات شروع ہوئی لیکن میرا جو استدلال تھا جو میں نے چوئی صاحب کے سامنے رکھا انہوں نے کہا سوشل میڈیا اس کی بہت بڑی جو افتخار صاحب نے کہا میں اسے دھورا نہیں سکتا وہ بڑی خطرناک وجہ ہے جو غریضہ صاحب نے اپروچ کیا اس پورے آرگیومنٹ کو وہ مختلف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ باتیں ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے کیلئے ان کے بیانیے کو بہت ووٹ پڑ گیا ہے لیکن میں بیانیے کے بات کو بھی چلے سائٹ پر رکھ دیں نمبر آف ووٹس تو یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت یا ان کے کھڑے کیے ہوئے آزاد امیدواران جن کے پاس نشان بھی نہیں تھا لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا یہ کسی کو پسند ہو کسی کو نہ پسند ہو اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے